حضرت اعتقاف کے بارے میں میں ذرا سب کو بتانا چاہتا ہوں پھر آپ سے بھی ایک سوال کروں گا اس سوال میں اعتقاف انشاءاللہ تیرہ بد تیرہ مئی سے شروع ہو رہا ہے رحم ٹی وی کے اوپر لائیو اور اس کے لیے آپ کو ریجسٹریشن کرانی کی ضرورت ہے فارم ہے ایک وہ بھرے ٹی وی پیس کے نمبر بھی چل رہے ہیں تو وہ کریں تو آپ گھر میں بیٹھ کے پہلی دفعہ میرا خیال ہے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ٹیلی ویجن کے اوپر جو رحم ٹی وی کے اوپر مفتی صاحب کے ساتھ اعتقاف کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا حضرت میں آپ چاہوں گا کہ آپ ذرا سا مجھے اس میں گائیڈ کریں کہ کیا کیا ہوگا ہے اعتقاف میں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بہت کچھ ہوگا نہیں ذرا سی تو بارے اس میں یہ کہ جو کرونا وارث کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں لاک ڈاؤن تھا تو اللہ تعالیٰ یہ دل میں ڈالا کہ اب لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے مسجد بند ہیں گھروں میں محبوس ہیں عورتوں کا اعتقاف تو گرمی ہوتا ہے لیکن مرد بھی آج گھروں میں بیٹھے ہیں تو کیا کیا جائے تو ایسی کوئی صورتی اختیار کی جائے کہ اس میں لوگوں کو بقاعدہ نفع ہو کہ جو فیزی کے لیے ہاں میرے پاس آتے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اعتقاف کی کیا صورت ہوگی ہم کیسے کر سکتے ہیں تو دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دیا طلب رہتی ہے کہ نفع کیسے زیادہ زیادہ امد کو پہنچاؤں تو یہ بات دل میں آئی کہ یہ اعتقاف کا سلسلہ آن لائن ریم ٹی وی پر لائف کیا جائے تو پھر سمیم میں آ گیا کہ بس یہ اس پہ پھر وہ یاسیر سلیم کے ساتھ بیٹھ کے پورے میں نے اس کو ایجنڈر تیار کیا پوری اس کو ڈیزائن کیا تو ہومورک مکمل ہوا تو ہم نے آنانس کر دیا تو اس کے اندر جائے ظاہر ہے کہ وہ بودھ کی مغرب سے سٹارٹ ہوگا تو اس کے اندر بقاعدہ کچھ اجتماعی آمال ہیں جو میرے ساتھ مل کے وہ لوگ کریں گے کچھ انفرادی آمال ہیں جو میں ان کو گائیڈ کر دوں گا یہی آپ اپنے انفرادی اپنے مقام پر اس کو پڑھتے رہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو آرام یا کام حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ وسلم آرام کرو یا کام کرو تو لہذا جو آرام نہیں کرنا تو کام ملا گے رہو تو وہ پورا ایجنڈر میں نے بنا دیا تو وہ ہم جو مغرب سے سٹارٹ کریں گے تو اجتماعی آمال میں ساتھ شریک رہیں گے انفرادی اپنے اپنے کریں گے اور کل یا پرسو تک جو بلکہ کل تک ان سب کو پی ڈی ایف وہ پورے معمولات کا پرچہ پہنچ جائے گا تقریبا سینکڑوں لوگوں کے بارے پر آ چکے ہیں ہم جو وہ پی ڈی ایف کا پرچہ پہنچ اردو انگریزی میں پورا تیار کر دیا اس پر وہ سارے دیکھ لیں گے کہ زہر کے بعد کیا ہونا ہے فجر کے بعد کیا ہونا ہے کیا اجتماعی ہے کیا انفرادی ہیں جو اس کے اندر جو ہے کوشش ہے کہ ایسے اذکار اشغال رکھے دل کی آنکھ کھل جائے دل کی آنکھ کھل سر کی آنکھ تو کھلی بھی ہے دل کی آنکھ کھل جائے اور دل کی آنکھ کھل گئی تو پھر یہ دنیا کی حقیقت اصل پتہ چلے گی یہ پیچھے ہے کیا یہ جب پتہ چل گیا نا تو خدا کو پانہ آسان ہو جائے گا ایسے آمال اشغال میں رکھے ہیں اس میں لا علیہ کی ضربیں بھی لگیں گی اور دل کی آنکھ کھولنے کے اشغال آمال بھی کریں گے انشاءاللہ باقی مزید تعلیمات بھی موسیقی